اللہ سبارت و تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب پرائیں برادرانِ قرآنی مرتبت یہ تو بات اٹل ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کوئی اپنے حیال کے مطابق ہے ذہن کے مطابق بات کہتا رہے کہ جو ہے اگر ہم دین پڑھیں گے قرآن بچوں کو پڑھائیں گے بچوں کو حدیث کا جو ہے وہ قرآن کا عالم بنائیں گے تو بچے کا مستقبل اس کا کیا بنے گا برادرانِ قرآنی مرتبت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بڑی آپ کے دور میں کونسی ہستی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا آنا خاتم النبیین لا نبی عبادی لوقان عبادی نبی جن لقان عمر میرے عمر کی شان یہ ہے کہ میں آخری نبی میرے بعد نبوت کا دروازہ بند لیکن اگر دروازہ کھلا ہوتا تو میرا عمر نبی ہوتا اتنی بڑی شان اور اتنا بڑا مقام اور آپ چوبیس لاکھ مربع میل کے عمران ہمارا یہ پاکستان کونے پانچ لاکھ مربع میل ہے لیکن آپ اندازہ تو کریں نا کونے پانچ لاکھ مربع میل ہے یہ پاکستان لیکن حضرت صحیح اتنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ ہیں چوبیس لاکھ مربع میل کے جو ہے وہ سرزمین پر علاقے پر آپ نے اسلام کا پرچم لہر آیا اتنا بڑا جو ہے وہ بادشاہ اور اتنا بڑا خلیفہ اور پھر بڑا درانے گرامی مرتبت حال یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہو مسجد نبی کے گلی کے اندر مسجد نبی کے باہر سین میں یا گلی میں اگر اینٹ کا سرانہ لے کے پہلو بدلتے ہیں تو قیسر و کسرہ کے بادشاہ مالوں میں کام جاتے ہیں روب اتنا ہے دب دبا اتنا ہے ایک مرتبہ ایک ادھر روم کا جو ایلچی ہے وہ قیدی بن کے نا اس کو گرفتار کر لیا صحابہ نے مدینہ تیبا میں آیا اور آکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہنے لگا جنابے والا یہ سمجھ نہیں آ رہی اور حضور جہ علمت نے بڑی تفصیل کے ساتھ جہاں نبی شریف کے اندر اس کے بارے میں لکھا کہ تھوڑا ہی عرصہ گزرا اتنا زیادہ کوئی عرصہ نہیں گزرا یہ جو عرب کے لوگ ہیں نا عرب کے لوگ انہیں روم والے شام والے اپنا نوکر بھی رکھنا گوارانی تے کرتے اپنا گھر کا خادم رکھنا تک گوارانی کرتے اتنے ان کے اخلاق و پردار کے لحاظ سے یہ گرے ہوئے لوگ تھے اور اچانک تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے تو عمر تمہارے اندر یہ تبدیلی اتنی آ گئی کہ تم جو ہے وہ لوگ جن کو کوئی اپنا جو ہے وہ نوکر نہیں رکھتا تھا وہ امت کے تاجدار بن گئے وہ باکشاہ بن گئے وہ سلاتین بن گئے ان کو جو ہے وہ دنیا نے اپنا امام مانا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے تاریخی جواب ارشاد فرمایا آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ اے بندے اے بندے سن لے اگر یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ تھوڑے سے عرصے میں اللہ نے تمہیں اتنا عروج کیوں عطا فرمایا جن کو کوئی غلام نہیں ترکھتا وہ تمام کائنات کے تاجدار کیسے بن گئے آپ نے فرمایا بے شک ایسی ہی بات ہے لیکن اللہ نے ہمارے اندر اپنا پیغمبر ہم آخری الزمان اپنا پیغمبر انقلاب محمد عربی کی شکل میں ہے اللہ کا اللہ نے اپنا پیارا پیغمبر بھیجا اس نبی نے ہمیں کتاب قرآن عطا فرمائی ہم نے قرآن کو امام مانا آمینہ قلال کو اپنا امام مانا ہماری عزتوں کو اللہ نے عروج جو بخشا ہے ہمیں جو باکشا ہی اللہ نے عطا فرمائی ہے یہ ہماری قسمتوں کے دارے قرآن نے بدلے ہیں اور صاحبے قرآن نے بدلے ہیں آئی دیکھ لیں آج تک عمر کا نام زندہ ہے اور جہاں بھی جو عزت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام لیا جاتا ہے شیطان باغ باغ جاتا ہے برادرانِ گرامی مرتبت اتنا بلند مرتبت اتنی بلند شان انہوں نے میرے آقا علیہ السلام کے دینی کی تو تبلیغ کی تھی تو برادرانِ گرامی مرتبت میں نے آپ کے سامنے جو آیتِ طیبہ پڑھی ہیں آیتِ طیبہ ان کے اندر بھی تربیت کے حوالے سے کافی ساری گفتگون کے اندر بھی ہے حضور جعال امت رحمت اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے شان نظور اور اس کے ابتدائیے کے اندر حضور جعال امت رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ویسے تو سارا قرآن حال خمس سے لے کر ون ناز تک ایک سو چودہ زورتیں ساری با کمال ہیں ساری بازمت ہیں لیکن اس سورہ مبارکہ کے اندر ایسا کمال ہے کہ امام شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کے حضور جعال امت رہتے ہیں کہ دوسرے آبا اگر آپس میں ملتے ملاقات کرتے اس وقت تک وہ جدانہ ہوتے جب تک یہ سورت ایک دوسرے کو سنا لے لیتے والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالقات وتواسوا بالخقے وتواسوا بالصبر اس کا ترجمہ کیا ہے وہ بھی ذرا سمات فرما لیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والعصر مجھے زمانے کی قسم ہے اب اس سے مراد کونسا زمانہ ہے رادران قرامی مرتبت مختلف طرح کی تفسیریں کی گئی ہیں اس سے مراد وقت اثر جو ہم نے ابھی نماز ادا کیا یہ بھی مراد لیا گیا ہے مطلق زمانہ بھی اس سے مراد لیا گیا ہے عاشقوں نے اپنا ہی ان کے اپنے انداز ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس سے مراد وہ مبارک اور نورانی وقت ہے جس وقت اللہ نے اپنا پیارا حبیب اس قائنات کے اندر رہی ہے جب سیدہ تیبہ تاہرہ آمینہ کی گھوٹ کے اندر اللہ کا پیارا حبیب تشریف لیا تو برادران قرامی مرتبت ارشاد فرمایا والعصر مجھے زمانے کی قسم انسان نقصان میں ہے انسان خسارے میں ہے انسان گھاٹے میں ہے یا اللہ سارے انسان گھاٹے کے اندر جا رہے ہیں سارے انسان نقصان میں جا رہے ہیں خسارے میں جا رہے ہیں فرمایا نہیں سارے نہیں جا رہے سارے نہیں جا رہے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خسارے میں نہیں جا رہے فرمایا وہ چار قسم کے لوگ ہیں جو خسارے اور گاٹے کے اندر نہیں جا رہے باقی گاٹے اور خسارے اور نقصان کے اندر جا رہے ہیں فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے کون سے لوگ جو ایمان لے کے آئے یہ ذرا یاد کر لو چھوٹی سی صورت ہے اس کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں فرمایا اِلَّا اللَّذِينَ آمَنُونَ وہ لوگ جو ایمان لے گیا ہے اب ایمان کس چیز کا نام ہے ایمان کس چیز کا نام ہے نعرے لگانے کا نام ایمان ہے نعرے لگانے کا صرف نام ایمان ہے کیا صرف جو ہے وہ محفل کرا لینا اس کا نام جو ہے وہ ایمان ہے نہیں اللہ کے پیارے خبیب علیہ السلام اس کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیا اللہ کے پیارے عبیب نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک جہان کی ہر چیز مال اولاد کاروبار دنیا اس سے بڑھ کے اپنی جان سے بھی بڑھ کے میں محمد سے پیار نہیں کرتا وہ بندہ صاحب ایمان نہیں اس بندے کا ایمان مکمل ہی نہیں ہے ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی کہا تھا کہ یا رسول اللہ مال اولاد ہر چیز دنیا کی اس سے مجھے آپ پیارے ہیں لیکن مجھے اپنی جان بھی پیاری ہے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا عمر تیرا ایمان ابھی تک مکمل نہیں ہوا پھر عرض کی یا رسول اللہ اب مجھے اپنی جان دنیا جان سب سے آپ پیارے ہیں حضور نے فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے تو ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے ایمان بہت بڑی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جسے حطا فرمایا بہت بڑی دولت ہے ایمان کی دولت آگے فرمایا ایمان لایا اور پھر اس کے بعد نیک عمل بھی کیے برادرانِ گرامی مرتبت صرف نیک عمل نہیں پہلے ایمان ہے پہلے ایمان قرآن کے مطابق ہے پھر اس کے بعد نیک عمل ہے اور اگر کوئی کافر اچھے عمل کرتا ہے نیک عمل کرتا ہے تو اس کی آخرت کے اندر جزا نہیں ہے آخرت کے اندر اس کا نیکی کا بدلہ نہیں ہے برادرانِ گرامی مرتبت سب سے پہلے ایمان پھر اس کے بعد معامل السالخات پھر اس کے بعد نیک عمل کیے آگے فرمایا وَتَوَاسُو بِالْخَق حق بات کی تلقیم کرتے رہے یہ نہیں کہ خود کو نمازیں پڑھتے رہے دوسروں کو نہیں سمجھایا خود اچھے کام کیے نماز پڑھی اولاد کو نہیں نماز پڑھائی اولاد کو نہیں اچھے کام کی طرف لگایا اور میں خود ایک جامعہ چلاتا ہوں بچیوں کا جس طرح کاری صاحب فرما رہے تھے نا سو فیصد بات اسی طرح ہے کہ ہم دنیا کے لیے دین کو چھوڑ دیتے ہیں بچیں آتی ہیں پڑھنے کے لیے آتی جاتی رہتی ہیں بچیں آتی ہیں قرآن ترجمہ تفسیر پڑھنے کے لیے لیکن کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ سکول کا ٹائم ٹائم کا ٹائم تبدیل ہو گیا ہے مدرسہ چھوڑ دیتے ہیں ترجمہ تالقرآن قرآن تفسیر حدیث یہ چھوڑ دیتے ہیں دنیا کے علم کی خاطر لیکن برادرانِ گرامی مرتبت وہ اس کائنات میں ہستیاں کہ آپ اگر قرآنِ مجید پڑھے نہ رضی اللہ عنہم برادو عنہ یہ میرے پیارے حبیب کے صحابہ کے بارے میں آیتِ طیبہ نازل ہوئی کہ میرے حبیب آپ کے صحابہ وہ ایسی شان والے ہیں کہ ان کے اوپر رب راضی اور یہ رب کے اوپر راضی ہیں وہ جب جنگِ بدر سے واپس آئے تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا صحابہ یہ آیت نازل ہو گئی ہے یا رسول اللہ پھر ہم نمازیں نہ پڑھیں سرکار نے فرمایا صحابہ تمہاری اب مرضی ہے تو برادرانِ گرامی مرتبت پھر ایسے ہوا جب نماز کا وقت ہوا نا مسجدِ نبی کے درو دیوار سے بلالِ حقشی کی جب آواد بلند ہوئی نا جب صدائے دل نواد بلند ہوئی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اشہد انہ محمد الرسول اللہ کی صدائے دل نواد مسجدِ نبی کے درو دیوار سے بلال کی جب بلند ہوئی جو صحابی کھجور کے درخت پہ کھجوریں توڑ رہا تھا اس نے یہ نہیں کیا کہ میں آرام سے اتروں وہیں سے نیچے چلنگ ماری مسجدِ نبی میں پھر جو ہے وہ جو صحابی دوسری مقام کے چھت پہ کہیں سے چلنگ ماری مسجدِ نبی پھر گئی سرکار نے کہا صحابہ تم نے تو آج کہا تھا نہیں آئیں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہمیں جب بلال کی آواز کانوں میں پڑتی ہے ہمارا دل ہی نہیں کرتا کہ ہم کوئی اور کام کریں ہمارا دل کرتا ہے ہم مسجدِ نبی کے اندر جلے گئے تو برادرانِ گرامی مرتبت یہ ان حسنیوں کا دیکھیں نا کہ جنہوں نے دین سے پیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے پیار کیا دین سے لگاؤ کیا دین سے محبت کی اور آج انہی حسنیوں کے نام زندہ ہیں اللہ کا قرآن بھی زندہ ہے ان حسنیوں کی شان بھی زندہ ہے ان حسنیوں کے مقام بھی زندہ ہیں برادرانِ گرامی مرتبت اس بات کے اوپر ہم نا وَتَوَاسَو بِلْخَقْ حقبات کی تلقین وہ کر لیتے ہیں بعض وقت نماز پڑھ لیتے ہیں اولاد کو اس جانب نہیں لے کے آتے ہیں بچیوں کو اس جانب نہیں لے کے آتے بچیوں کو اس جانب نہیں لے کے آتے اگر تمہارا کوئی دوست ہے کوئی رشتہ دار ہے اگر وہ بلائی بلائی کے اندر ملوث ہو گیا غلط کاموں میں لگ گیا آپ پریشان لوگ پریشان ہی نہیں ہوتے ہم پریشان ہی نہیں ہوتے اس نے جی اپنی قبرے جانا ہے ہم نے اپنی قبرے جانا ہے ایسے کر کے ہم جواب دے دیتے ہیں ہمارا کوئی دوست ہو ہمارا کوئی رشتہ دار ہو بد مذہب ہو گیا بد مذہب کے ساتھ دوستی ہو گئی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا اس کا دنیا بھی تباہ ہو گئی آخرت بھی تباہ ہو گئی ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے پرادرانِ گرامی مرتبت ہمارا کوئی دوست کفر کی طرف جا رہا ہے ہم کوئی اسے نہیں رکھتے لیکن روگنا چاہیے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَتَوَاسُ وَبِلْحَقِ حَقْبَات کی تلقیم کرو وہی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب حج کا موقع آتا نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تھوڑا سا ٹائم رکھا ہوتا ہے ایک نشیست رکھی ہوتی کہ جو بھی دوسرے علاقوں سے لوگ آتے ہیں نا ان کی باتیں آپ سنتے ہیں ان کو ٹائم دیتے ہیں ان کے لئے ٹائم ہوتا ہے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ملک شام سے کچھ لوگ آئے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنا کوئی مسئلہ بیان کرنے کے لئے کوئی اپنی تو ایوال دکڑا سنانے کے لئے آپ نے فرمایا تم ملک شام سے آئے ہو آپ نے پھر پوچھا کہ ملک شام کس جگہ سے کس علاقے تھے جس طرح سیالکورٹ ہے اگر ہمیں کوئی باہر کے ملک میں ملے نا اور پوچھے کہاں سے آئے ہو ہم بتائیں گے پاکستان پوچھے گا پاکستان کے کون سے شہر سے تو ہم کہیں گے سیالکورٹ اگر پھر اور قریب قربت ہوئی تو وہ کہے گا سیالکورٹ تو کافی زارہ ہے کس جو ہے وہ ملے سے آئے ہو ہم کہیں گے پکا گڑا پکا گڑا سے آئے ہیں یونین کانسل کے قریب سے آئے ہیں ارے وہ پھر خوش ہوگا پھر بتائے گا میرا یار ایک وہاں پہ رہتا ہے حضرت تمہیں فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ نا ملک شام کس علاقے تھے آئے ہو انہوں نے جس علاقے کا نام بتایا حضرت تمہیں فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا ایک وہاں پہ دوست رہتا ہے وہ پہلے عرب میں رہتا تھا ملک بعد میں ملک شام چلا گیا میری اس کے ساتھ دوستی تھی میرا ایک تعلق تھا میرا ایک بائچارہ تھا اس کے بعد تو مجھے بتاؤ کہ وہ میرے دوست کا کیا حال ہے وہ نا تھوڑے اچکچانے لگے انہوں نے کہا جی ہم اسے جانتے تو ہیں لیکن آگے بتانے میں تھوڑی اچکچانے محسوس کر رہے تھے بتا نہیں تے رہے حضرت عمر فاروق نے کہا آپ کھول کر بتاؤ معاملہ کیا ہے میرے دوست کے بارے میں مجھے بتاؤ وہ کہنے لگے حضور بتائیں تو صحیح لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم حیران اور پریشان اس وجہ سے ہیں اچکچانے یہ ہو رہی ہے کہ آپ اتنی بڑی بلند و بالہ ہستی آپ کا اتنا مقام آپ کی اتنی شان اور آپ کا دوست اور وہ تو ہر وقت نشے میں رہتا ہے شراب کے نشے میں دوت رہتا ہے بہت کم ہوش میں آتا ہے حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گیا آپ رونے لگ پڑے اتنے آنسو آئے کہ داڑی بھیگ گئی آپ کو دکھ ہوا پریشانی ہوئی کہ میرا دوست میرا یار میرے ساتھ اس کا تعلق رہا اور وہ جو ہے گناہوں کے دل دل میں جو پھنس گیا ہے اور جو ہے وہ شراب کا اتنا آدھی ہو گیا ہے بہت کم ہوش میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ نے کاغذ مگوایا پر آپ نے کلم کے ساتھ جو ہے وہ خط لکھا آپ نے فرمایا جب تم جاؤں نا واپس ملک شام تو یہ میرا خط لے کر جانا اور اسے میرا خط دینا اس وقت دینا جب وہ نشے کی حالت میں نہ ہو تو جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اوپر اس کا نام لکھا نیچے جو ہے وہ سب سے نیچے آخر میں اپنا نام لکھا عمر بن الخطاب اور درمیان میں حضرت درمیان میں کمال کی بات لکھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جانتے تھے اس کا دل غافل ہو گیا ہے اور غافل دل جو ہوتے ہیں ان کو اگر کوئی چیز آباد کرتی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اگر دلوں پہ زنگ لگ جائے لوئے پہ زنگ لگے غافل ہو گیا ہے اور اس کے دل کی پنجر کھیتی کو آباد کرے گا میرے رب کا قرآن آباد کرے گا جس طرح آپ نے فرمایا تھا کہ ہم بالکل ایسے لوگ تھے ہمیں کوئی نوکر نہیں تھا رکھتا ارے لوگو سنو لو عمر کی قسمت کو بدلا قرآن نے بدلا سائے بے قرآن نے بدلا برادرانِ گرامی مرتبت آپ نے سورہ مومن کی آیات لکھی آپ نے لکھا خامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم آپ نے فرمایا لکھا یہاں پہ خامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ وہ عظیم المرتبت کتاب ہے تنزیل من اللہ العزیز العلیم یہ اس رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے من اللہ العزیز جو اس قائنات میں سب سے زیادہ غالب ہے سب سے زیادہ جو ہے وہ غالب استی ہے وہ میرے رب اللہ لبین کی ہے حضرت سیدنا امام حسن وسی رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ نصیت کی جاتی تھی کہ اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہوتے ہیں نا چودری ہوتے ہیں بڑیرے دنیا کے اندر بڑے بڑے سالم ہوتے ہیں بڑے بڑے جاپر لوگ ہوتے ہیں آپ اپنے شہگردوں کو بتایا کرتے تھے کہ میرے بیٹو اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی دنیا کا ظالم کوئی دنیا کا فاسق فاجر انسان اگر تمہیں دھمکیاں دےنا کہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا میں تمہارے اوپر یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا آپ فرمایا کرتے تھے بیٹو پھر اس ذات کی پناہ میں آ جایا کرو جس سے بڑا کوئی ازتی کائنات میں نہیں جائے وہ میرے رب کی ذات ہے اس کی پناہ میں آ جایا کرو حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم یہ اس میرے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے کتاب جو غالب بھی ہے اور سب کچھ کائنات میں جاننے والا بھی ہے آگے فرمایا تنزیل من اللہ العزیز العلیم آگے فرمایا غافر الزم وقابل توب وہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے توبہ کو قبول فرمانے والا ہے برادرانِ گرامی مرتبت یہ آیات آخر تک جو ہے زدہ اللہ الہہ اللہ علیہ المصیر یہ آیات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا طرم اس کی مہربانی اس کی شام اس کی جو ہے وہ مہربانی اس کی لطف و عنایت اس کی معافیاں یہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ لکھ کے بھیجا نہ جب وہ واپس گئے ملک شام انہوں نے اس وقت اسے یہ خط دیا آپ کے فرمان کے مطابق جب وہ نشے میں نہیں تھا جب وہ نشے میں نہیں تھا اور اس نے وہ کھولا جب وہ خط کھولا حضرت عمر فاروق کا نام بھی نیچے دیکھا اپنا نام بھی دیکھا اور درمیان میں اللہ کا قرآن پڑا تو برادرانِ گرامی مرتبت زارو قطار رو بھی رہا ہے اور حضرت عمر کا شکری یاد آ کر رہا ہے کہتا ہے عمر تیرا شکر اے عمر تیری مہربانی اے عمر تُو نے بڑا کرم کیا میرا دل غافل ہو گیا تھا تُو نے مجھے قرآن بیجا قرآن نے میرے دل کی دنیا بدلی میرے دل کی بنجر کھیتی آباد ہو گئی اس نے سچی توبہ کر لی اور جو ہے وہ شراب سے بچ گیا شراب کی لطف جو ہے وہ چھوڑ دی شراب والی برائی کو چھوڑ کے دوبارہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کا غلام بن گیا برادرانِ گرامی مرتبت ہمیں بھی سوچنا چاہیے اگر آج ہمارا کوئی بھائی اگر آج ہمارا کوئی دوست اگر اس برائی کے اندر ملوث ہے کوشش کریں آپ پوری کوشش کریں ان کو جو ہے وہ اس برائی سے نکالیں اگر آپ کی اولاد ہیں جس طرح علامہ صاحب نے آیتِ طیبہ پڑھی ہے خود بھی دوزق کی آگ سے بچ جاؤ اپنی اولادوں کو بھی دوزق سے آگ سے بچالو بالکل یہ بات روزِ روشن کی طرح آیاں ہے اور اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جس نے بھی کائنات کے اندر عزت پائی ہے اس نے دین دین کی وجہ سے عزت پائی ہے دیکھ لیں جتنی بڑی ہستیاں آپ دیکھ لیں جن کی آج کبریں زندہ ہیں نا کبریں روشن ہیں اور چمک رہی ہیں وہ دین کی وجہ سے چمک رہی ہیں دنیا کی وجہ سے نہیں چمک رہی ہیں دنیا کا جتنا بھی کوئی بڑا دنیا دار ہوگا رادرانِ گرامی مرتبت اس کی دنیا کی دولت دنیا پہ ختم ہو جائے گی عزتیں اگر نصیب ہوگی کسے شان اور دوام نصیب ہوگا تو وہ اسی کو ہوگا جس نے دین پڑا ہوگا دیکھ لیں حضور زیاء علمت رحمت اللہ تعالی علیہ دیکھ لیں کبلا حقیم صوفی باسفہ محمد شفی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا نام آج کیوں چمک رہا ہے اس وجہ سے دین کی وجہ سے دین کی نقری دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کو زندہ رکھا سات سو سال آٹھ آٹھ سو سال دس دس سو سال ہو گئے ہیں ان کے نام آج بھی چمک رہے ہیں آج دیکھ لیں اللہور کی طرف جائے نظرہ تو شادرہ آتا ہے راستے مدریہ راوی کے کنارے وہاں پر ان بادشاہوں کی کبریں ہیں جو بادشاہ اگر آرڈر کرتے ہیں یہ فانسی چڑھ جائے تو وہ فانسی چڑھ جاتا تھا اگر وہ آرڈر دیتے ہیں اس کو فانسی اس کی چھوڑ دی جائے اس کو فانسی نہ دیا جائے اس کو فانسی نہیں تھا دیا جاتا وہ مطلق الانان دنیا کے بادشاہ تھے اتنی دولت اور اتنی جو ہے وہ ان کی رہایا تھی لیکن برادرانِ گرامی مرتبت آج ان کی کبریں ہیں اور ان کی کبروں پہ کتبہ بھی لکھا ہوا ہے پرمزارِ ماں غریباں نئے چراغے نئے بولے نئے بلبل نئے پروانہ سوزد اس کی اپنی بیٹی زیب النساء نے لکھا تھا کہ اے میرے بابا اے میرے باپ اے دنیا کے بادشاہ تُو نے لوگوں کی گردنوں پہ حکومت کیا ہے دلوں پہ حکومت نہیں کی تُو نے لوگوں پہ ظلم کیا ہے لوگوں پہ زیادتیاں کیا ہے ایک وقت آنے والا ہے تیری قبر پہ کوئی فاتح نہیں پڑے گا تیری قبر پہ کوئی پھول نہیں ڈالے گا تیری قبر پہ کوئی چراغ نہیں جلائے گا وہاں آپ جائیں شادرہ وہاں پر بادشاہوں کی قبریں ہیں آپ کو پھول نہیں ملیں گے آپ کو فاتح پڑنے والا کوئی نہیں ملے گا آپ کو تاز کھلنے والی ٹولیاں ملے گی آپ کو سیر کرنے والے لوگ ملے گے لیکن راوی کا کنارہ پار کرو راوی کے پار کنارے ایک بابے کا مظہر ہے جس کے اوپر جلی حروف میں خاجہ اجمیر نے لکھا کنج بکچے فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکسہ را پیرِ کامل کامل آرہ را ستی کو ساڑھے دس سو سالوں گئے برادرانِ گرامی مرتبت یہ وہی ہستیوں کے نام زندہ ہیں جنہوں نے قرآن سے محبت کی ہے قرآن والے سے محبت کی ہے اور دین سے محبت کی ہے ان کی لکھیویں کتابیں آج بھی موجود ہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود بھی دین کو پڑھنے دین کو سمجھنے یہ ضروری نہیں کہ آپ کی عمر زیادہ ہوگی اور اب آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے کوئی جو ہے وہ دینی تعلیم نہیں حاصل کر سکتے ہمارے ادھر بیرہ شریف کے علاقے میں ایک برزر ہے کہ اس کی پانچ مربع زمین تھی پانچ مربع اس کے پانچ بیٹے تھے اس نے جو ہے وہ اپنی ساری زمین بچوں کے نام کرکے ان کی شادیاں کرکے تقریباً ستر سال کی عمر میں اس نے قرآن عفظ کرنا شروع کیا ساتھ والی مسجد میں آج ما شاء اللہ وہ حافظ قرآن ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ بڑی عمر ہوگئی جو ہے وہ ماں کی گوش سے قبر تک جو ہے وہ علم حاصل کیا جائے تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اپنی اولادوں کو بچاؤ آج فتنوں کا دور ہے آج فتنیں بہت زیادہ ہیں جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے نا یہ فتنوں کا دور ہے آج کے دور کے اندر اپنے ایمان کو بچانا بڑا مشکل کام ہے لیکن کیسے بچایا جا سکتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے پیارے بندوں کی بارگاہ میں آ جاؤ تمہارا دین بھی بچ جائے گا تمہارا ایمان بھی بچ جائے گا اگر ایمان سلامت چاہتے ہو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اپنا تعلق استوار رکھو اور دین کو ترجیح دی جائے دنیا کو نہیں آج ہم جو ہے وہ اکثریت ایسے ہے کہ ہم جو ہے وہ دنیا کے لیے دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بچے کے مستقبل کیا بنے گا ارے مستقبل کیا بننا ہے یہ قرآن وہ عالی شان کتاب ہے دنیا کی تعلیم جتنے بھی ہیں تمہاری جتنے بھی تمہارے پاس عودے ہیں وہ سارے کے سارے تمہاری آنکھیں باندوں گی تمہارے عودے خاک میں مل جائیں گے لیکن یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو قبر میں بھی کام آئے گی حشر میں بھی کام آئے گی اور یہ اصل مستقبل ہے یہ مستقبل کیا ہوا کہ ہم جو ہے افسر لگ گئے دنیا کمالی کوٹھی بنا لیا بنگلہ بنا لیا برادرانِ گرامی مرکبت یہ اصل مستقبل نہیں ہے اپنی اولادوں کو قرآن پڑھائیں اپنی اولادوں کو دین پڑھائیں خود عمل کریں گے تو تمہاری اولادیں دین میں عمل کریں گے اگر خود نہیں کرو گے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک باپ آیا اپنے ساتھ بیٹے کو بھی لے کے آیا اور اس کو حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا حضور اسے نا ڈانٹیں اسے کہیں کہ یہ میری عزت نہیں کرتا تعظیم نہیں کرتا اور جہاں وہ نماز بھی نہیں پڑھتا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو بلایا اس کو کہا بیٹا اسے کیوں کرتے ہو اس نے عرض کی حضور والا یہ فرمایا کہ کیا صرف والدین کی حقوق ہوتے ہیں یا اولادوں کی بھی حقوق ہوتے ہیں آپ نے فرمایا جس طرح والدین کی ہوتے ہیں اولاد کی بھی حقوق ہوتے ہیں اس نے کہا کہ حضور والا میرے باپ سے درہ یہ پوچھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جب شادی کرنے کی بات آئی میرے باپ نے شادی کی تو اس عورت سے شادی کی جس کا معاشرے میں کوئی چکردار نہیں تھا اس عورت سے شادی کی اور پھر جب میں پیدا ہوا میرا نام رکھا نمدہ نمدہ اس کیڑے کو کہتے ہیں جو گائے کے گوبر کے اندر پلتا اور جوان ہوتا ہے اس کیڑے کا نام ہوتا ہے نمدہ تو آپ نے فرمایا دفع ہو جاؤ میری بارگاہ سے تمہاری ابتدار ہی بری ہے تمہارا انجام کیا ہونا ہے خود تم نے جو ہے وہ غلط کام کی ہے تمہاری اولادیں بھی غلط کام کرتے ہیں آپ دیکھ لیں اور اب اومن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کرتے ہیں نا اولاد کو کہتے ہو رہے ہیں خود اور کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اولادوں کو کون سا پتہ ہے تم اپنی اولاد کے سامنے خواہش کردار ہو تم یہ نہ کہو کہ ہماری اولادوں کو پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو تمہاری اولادیں تمہاری کاپی کرتی ہیں تمہیں دیکھتی رہتی ہیں اگر تم نمازی ہو تو تمہاری اولادیں نمازی بن جائیں گی اگر تم نیک ہو تمہاری اولادیں نیک بن جائیں گی اگر خود قرآن پڑھو گے تمہاری اولادیں قرآن پڑھیں گی حضرت خاجہ اجمیر نے ہی کہا تھا نا اور جو ہے وہ جب نوے لاکھ ہندووں کو کلمہ پڑھا کے اپنے گھر میں آئے سلام کرنا بھول گئے امی جان نے پوچھا بیٹا آج سلام نے کہا امی آج بڑا خوش تھا خوشی کے عالم میں سلام کہنا بھول گیا بیٹا کیا کر لیا عرص کی امی جان آج میں نے ایک نگاہ سے نوے لاکھ ہندووں کو جو ہے وہ کلمہ پڑھا دیا امی جان نے کہا بیٹا یہ تیرا کوئی کمال نہیں یہ تیری ماں کے دودھ کا کمال ہے یہ تیری ماں کی تربیت کا کمال ہے وہی بابا فرید و دین گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ نے بھی آپ کو نمازی بنایا تھا نا شکر کی پڑیات مسلح کے نیچے رکھ کے تو برہدرانِ گرامی مرتبت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی اولادوں کو بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر ہمارا کوئی دوست اگر ہمارا پرشتہ دار اگر ہمارا کوئی طالب دار وہ دین سے دور ہو رہا ہے وہ شراب خو رہا ہے وہ اگر سود کھاتا ہے کوشش کرو اس سے روکنے کی کوشش کرو اس سے کہو برائیوں سے بچ جا کوشش کرو اس سے کہو کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے اس کام سے باز آ جا یہ انسانیت کا درد ہے اور مسلمان ہونے کا درد ہے اپنے دلوں کے اندر رکھو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما ہے جو باتیں میں نے کی ہیں اور کبلا تری صاحب نے کی ہیں اللہ ہمیں بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ تمام احباب کو بھی اس پر عمل کرنے اور یقین خامل رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم